بچوں ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں کیا سیکھا تھا اس کا ریکیپ کر لیتے ہیں یعنی آدھا کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اپنا آج کا نیا سبق پڑھیں گے ہم نے پڑھی تھی نظم غصہ اور ہم نے اس میں شائرہ کا تعرف حاصل کیا تھا اس کی شائرہ کا نام سروت سلطانہ سروت تھا جو کہ بہت معروف شائرہ اور عدیبہ ہیں اس کے بعد ہم نے غصے کے حوالے سے احادیث بھی پڑھی تھیں احادیث کا ریکیپ کر لیتے ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طاقتور وہ نہیں جو مد مقابل کو پچھار دے طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اس کے علاوہ ہم نے ایک اور حدیث پڑھی تھی حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصے کے وقت اگر انسان کھڑا ہے تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے بیٹھا ہے تو لیٹ جائے لیٹ کر بھی غصہ کا ختم نہ ہو تو اٹھ کر وضو کر لے یہ ترمیزی شریف کی حدیث کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ غصے کے حوالے سے تھی دونوں حدیث اور ہمیں ان کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ غصہ بلکل بھی اچھا عمل نہیں ہے غصے کے بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ غصے کا آغاز ہماقت اور انجام ندامت سے ہوتا ہے یہ ہم نے اپنے پچھلے سبق میں تمام باتیں پڑھیں تھیں اور سیکھیں تھیں اور امید ہے کہ بچوں نے اس پر عمل کرنے کی بھی پوری پوری کوشش کی ہوگی اب ہم آغاز کرتے ہیں اپنے نئے سبق کا اس کے لئے آپ لوگ کھول لیجئے سبقہ نمبر چھبیس نوجوان سپہ سلار نوجوان سپہ سلار بچوں یہ ایک نوجوان سپہ سلار کے بارے میں سبق ہے اور وہ نوجوان سپہ سلار کون تھے محمد بن قاسم آج ہم محمد بن قاسم کے بارے میں پڑھیں گے پہلے تھوڑا سا تعرف حاصل کر لیتے ہیں سبقہ سندھ کے بارے میں سندھ پاکستان کا ایک اہم سبقہ ہے اور سبقہ سندھ کو بابل اسلام بھی کہا جاتا ہے بابل اسلام کے معنی ہے اسلام کا دروازہ سندھ کو بابل اسلام اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں سندھ وہ جگہ ہے جہاں سب سے پہلے اسلام آیا سندھ کو بابل اسلام اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہندوستان اور پاکستان میں سندھ وہ جگہ ہے جہاں پر سب سے پہلے اسلام آیا اسلام کس طرح آیا اور کس طرح پھیلا یہ ہم پڑھیں گے ایک دفعہ لنکا سے کچھ بحری جہاز عرب آ رہے تھے ان جہازوں پر تجارتی مال لدہ ہوا تھا اس جہاز میں کئی مسلمان بھی تھے جو حج ادا کرنے جا رہے تھے جب یہ جہاز موجودہ کراچی کے قریب سے گزرے تو دیبل کے مقام پر بحری ڈاکو نے ان کو لوٹ کر عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا یہ خبر سن کر عراق کے گورنر حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو سندھ پر حملے کا حکم دیا محمد بن قاسم کی عمر اس وقت صرف سترہ برس تھی اس بہادر نوجوان سپہ سلار نے ذمہ داری سنبھالتے ہی سندھ کے راجہ داہر کو خط لکھا اور کیا لکھا؟ تمہیں اپنی فوج ساز و سامان اور ہاتھیوں پر ناز ہوگا مگر مجھے صرف اللہ پر بھروسہ ہے کیونکہ ہار اور جیت اسی کے ہاتھ میں ہے بچوں محمد بن قاسم کی عمر اس وقت صرف سترہ برس تھی جب عراق کے گورنر حجاج بن یوسف نے ان کو سندھ پر حملے کا حکم دیا تھا یعنی وہ اتنی کم عمری میں ان کا اللہ تعالیٰ پر یقین اور ایمان دیکھئے اور ان کی بہادری دیکھئے کہ انہوں نے راجہ داہر کو خط لکھا کہ تمہیں اپنی فوج اور ساز و سامان اور ہاتھیوں پر ناز ہوگا لیکن مجھے صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے کیونکہ ہار اور جیت اسی کے ہاتھ میں ہے محمد بن قاسم بارہ ہزار فوج لے کر خوشکی کے راستے سات سو گیارہ میں سندھ پہنچے سات سو گیارہ عیسوی میں سندھ پہنچے سپاہیوں اور اسلحے کے علاوہ شہر کی مضبوط فصیلوں کو توڑنے والی مشین بھی جسے عربی زبان میں منجنیق کہتے ہیں لشکر کے ساتھ تھی یعنی محمد بن قاسم بارہ ہزار فوج لے کر یعنی فوج کا دستہ لے کر جب سندھ پہنچے تو ان کے ساتھ منجنیق یعنی مضبوط فصیلوں کو توڑنے والی مشین بھی تھی منجنیق کی تصویر یہ ہے منجنیق اسے کہا جاتا ہے اور یہ مضبوط فصیلوں کو توڑتی ہے یہ مشین جنگوں میں ہی کام آتی ہے نوجوان سپسالار نے سندھ پہنچتے ہی دیبل پر حملہ کر دیا کئی روز تک جنگ جاری رہی مگر کامیابی نہ ہوئی آخر کار اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور الاروس نامی منجنیق کی مدد سے جسے پانچ سو آدمی چلاتے تھے شہر فتح کر لیا الاروس نامی منجنیق جسے پانچ سو آدمی چلاتے تھے اس کی مدد سے شہر فتح کر لیا اور مسلمان قیدیوں کو رہا کروا کر عرب بھیج دیا کچھ ہی عرصے میں محمد بن قاسم نے دریائے سندھ کے مغرب کا پورا علاقہ فتح کر لیا راجہ داہر نے فوج کو دریائے کی مشرقی جانب جمع کر رکھا تھا اور اس کی موجودگی میں دریائے کو عبور کرنا آسان کام نہ تھا محمد بن قاسم نے مغربی گنارے پر دریائے کی چوڑائی کے برابر کشتیاں جمع کی اور انہیں لمبائی میں ایک دوسرے کے ساتھ بندوا دیا راجہ داہر اور اس کی فوج جو تھی وہ دریائے کے مشرقی جانب جمع تھی اور اس وجہ سے دریائے کو عبور کرنا بہت مشکل کام تھا تو محمد بن قاسم نے کیا 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 حکمت عملی استعمال کی انہوں نے دریائے کی چوڑائی کے برابر کشتیاں جمع کی اور انہیں لمبائی میں ایک دوسرے کے ساتھ بندوا دیا یوں ایک پل بن گیا جس سے پوری فوج صحیح سلامت دوسرے کنارے پر اتر گئی یہاں راجہ داہر اور محمد بن قاسم کے درمیان دس روز تک جنگ ہوئی محمد بن قاسم کی فوج صرف بارہ ہزار افراد پر مشتمل تھی جبکہ راجہ داہر کی فوج میں ساٹھ ہزار آدمی اور کئی ہاتھی بھی تھے مسلمان بہت پرجوش تھے بچو نوجوان صبح صلی اللہ یعنی محمد بن قاسم کے پاس صرف بارہ ہزار افراد پر فوج کا دستہ محمد بن قاسم کے پاس بارہ ہزار افراد پر مشتمل دستہ تھا جبکہ راجہ داہر کی فوج میں ساٹھ ہزار آدمی تھے بارہ ہزار اور ساٹھ ہزار میں بہت فرق ہوتا ہے محمد بن قاسم کے پاس کم افراد تھے اور راجہ داہر کے پاس بہت زیادہ افراد تھے اور اس کے پاس کئی ہاتھی بھی تھے لیکن مسلمان پھر بھی بہت پرجوش تھے اور حمد انہوں نے نہیں ہاری تھی وہ منجنیقوں کے ذریعے دشمن پر پتھر پھینکتے اور ایسے تیر پھینکتے تھے جن کے سرے پر آگ کا بگولہ ہوتا تھا وہ تیر جہاں گرتے وہاں آگ لگ جاتی تھی جس سے راجہ داہر کی فوج میں شامل ہاتھی ڈر کے بھاگے تو اپنی ہی فوج کو رونتے ہوئے میدان چھوڑ گئے بچوں راجہ داہر کو اپنے ہی ہاتھیوں کے ذریعے شکست حاصل ہوئے کیونکہ جب منجنیقوں کے ذریعے دشمن پر پتھر پھینکے گئے اور ایسے تیر پھینکے گئے جن کے سرے پر آگ کا بگولہ ہوتا تھا تو ہاتھی اس کو دیکھ کر ڈر گئے اور ڈر کر جب بھاگنے لگے تو انہوں نے اپنے ہی فوج کو روندھ ڈالا روندھ نہ کہتے ہیں یعنی پاؤں کے نیچے کچلنا جنگ کے دسویں دن راجہ داہر مارا گیا اس کی موت کے ساتھ ہی محمد بن قاسم نے ہندوستان میں اسلام حکومت کی بنیاد کا پہلا پتھر رکھ دیا سن کی پتہ کے بعد محمد بن قاسم نے ملک کا انتظام اتنے اچھے طریقے سے چلایا کہ بہت سے ہندو سپاہی بھی اس کی فوج میں شامل ہو گئے محمد بن قاسم نے اچھے طور طریقوں اور حسن سلوک سے سب کے دلوں میں گھر کر لیا اور یہاں امن و سکون اور بھائی چارے کی فضاء قائم ہو گئی بچوں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سن میں سب سے پہلے اسلام آیا تھا تو جب دسویں روز راجہ داہر مارا گیا تو اس کے موت کے ساتھ ہی محمد بن قاسم نے ہندوستان میں اسلام حکومت کا پہلا پتھر یعنی اسلام حکومت کی بنیاد کا پہلا پتھر رکھ دیا تھا اور محمد بن قاسم نے اتنے اچھے طریقے سے ملک کا انتظام چلایا کہ بہت سارے ہندو سپاہی بھی ان کی فورد میں شامل ہو گئے ان کے انتظام سے متاثر ہو کر اور ان کے حسن سلوک یعنی اچھے حسن سلوک اچھے طور طریقوں اور اچھے اخلاق سے انہوں نے سب کے دلوں میں گھر کر لیا اور وہاں یعنی سندھ میں امن و سکون اور بھائی چارے کی فضاء قائم ہو گئی بچوں دیبل اسی مقام پر واقع تھا جہاں اب پورٹ قاسم قائم ہے دیبل کس مقام پر تھا دیبل اسی مقام پر واقع تھا جہاں پر اب پورٹ قاسم قائم ہے یہیں کچھ الفاظ اور ان کے معنی ہم الفاظ پڑھتے ہیں پہلا لفظ ہے بحری بحری کہتے ہیں سمندری کو بحری جہاز یعنی سمندری جہاز ناز یعنی غرور یا فخر ناز یعنی غرور یا فخر فصیل فصیل کہتے ہیں شہر کی چار دیواری کو اور منجنیق مضبوط فصیلوں کو توڑنے کی ہی مشین ہے اس کے بعد اگلا لفظ ہے عبور کرنا یعنی پار کرنا عبور کرنا یعنی پار کرنا سرے یعنی کونے سرے کونے بگولا یعنی تیز ہوا بگولا یعنی تیز ہوا روندنا روندنا یعنی پاؤں تلے کچلنا یا پھر پامال کرنا روندنا یعنی پاؤں تلے کچلنا راجہ داہر کی کے ہاتھیوں نے اپنی ہی فوج کو روند دیا تھا حسن سلوک یعنی اچھا سلوک حسن سلوک یعنی اچھا سلوک بچوں یہ تھا آج کا سبب آپ اس سبب کو پڑھنے کے اچھے در ہمش کیجئے گا اور نئے الفاظ کے معنے بار بار پڑھئے گا اور ان کے معنوں کو گیاد بھی کیجئے گا آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ